محترم آیت اللہ حمد الرسن صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ لاؤں کہ وہ آئیں اور اپنی پرعلم تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں حضرات آج کی شب ہمارے وراؤں کے لئے بہت قابل محرم بات کئی مصروفیتوں کے بعد میں یہاں حاضروں سے کم ہوں اور بہت کم وقت ہم آپ کے سامنے لے گی ابھی آپ محترم مقاری ندیم صاحب سے سورہ المائدہ کی ارتدائی آیات سماعت فرمائے اور اس آیات میں دین کی تکمیل کی بات پیش کی گئی ایک طولانی آیت اس کے دو جز ہیں درمیانی جو آج کی شب سے بہت اہم طور پر مدالک ہیں جس میں ان لوگوں کی جو اس تاریخ پر خوش نہیں ہونے در آئے ان کا ذکر ہو گیا اور جو قیامت تک اس واقعے سے خوش ہوں گے ان کا بھی ذکر ہے آج بلو کہ جو انکار کرتے تھے اس بات سے وہ آپ کے دین سے مایوس ہو چکے رسول سے خطاب ہے تو آپ ان سے خوفزدہ نہ ہوں انہیں اب آپ سے ڈلنا ہے ایک عجیب بات ہے دونوں جگہ یہ سورہ المائدہ کی اتدائی آیات میں ایک طولانی آیت کا بیچ کا فطرہ اس کے فوراں بات کا فقرہ دین کی تکمیل کی بات پشکی گئی اور جب ہم اور آگے سے لے جائیں یہ اتدائی شاید ساتھویں آئے اور آگے ترسٹھویں آیت میں وہ بات کہی گئی کہ جو اس آیت سے پہلے ہے ترتیب قرآن میں فرق ہو گیا جن لوگوں نے کیا مگر اس کا فرق کہیں بھی قرآنی پیغام پر نہیں پڑھتا مجزہ قرآن کا یہی ہے کہ تم کہیں بھی کہیں سے بھی بات شروع کرو تو قرآن کی اجازی کیفیت میں فرق نہیں آئے گا جب قرآن سامت کا یہ انداز ہو تو قرآن ناطق کا بھی یہی انداز ہے صلوات موگارہ کیونکہ یہاں اليوم اکمل تو دین کامل تو دین ابھی کامل تو نہیں ہوا ہے دین کی تکمیل کے لیے تو ایک اور فقرہ حضور کا آئے گا سامنے تب کہا جائے کہ دین مکمل ہوا وہ بھی ہے نہیں وہ اسی سورہ المائدہ کی پھر سٹھویں آیت میں جا کر بات آتی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے ذیس پر آپ غور کیجئے میں آیت پڑھتا ہوں جلاوات پڑھتا ہوں چار ٹکڑوں میں یہ آئے تھے چار ٹکڑوں میں یہ آئے تھے ترجمہ کریں اے رسول بس اب اس بات کو آپ پہنچا دیں وہ تمام بات کے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی اب یہاں ہم نے جب علماء اسلام کے بڑھ بڑھ مفسرین کو دیکھا تو انہوں نے یہ لکھا کہ رسول پہ جب یہ حکم آیا کہ آپ اس کو پہنچا دیں اور یہ فقرہ جب آیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا فُمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی اب ہم اور آپ اس کے معانی کو جس طرح بیان کرتے ہیں وہ ہر انسان کی عقل تک پہنچ جائیں گے ہر انسان اس کو مان لے گا لیکن عام مفسرین اسلام میں سے باز نے جب اس آیت پر لکھا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے کہا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو ترجمہ کیا ہے تفسیر کیا ہے اے رسول آپ کو تمام رسالت پہنچا دینا چاہیے اگر اس میں سے کچھ رسالت آپ نے پہنچایا وہ کچھ کو چھپا لیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا یہ کتمان لکھا یہ لفظ ہے کہ کتمان چھپا لینا اگر آپ نے کسی فرد یا افراد مجمع یا جمعیت سے متعلق غور کرنا شریعت کے دین کے احکام اور مسائل کو آپ نے پورے پورے مسائل سب اگر پہنچایا تو رسالت پہنچائی اور اگر وہ سب نہیں پہنچا ہے تو رسالت نہیں پہنچائی یہ تفسیر اس آیت کی کی گئی کتنی حیرت کی بات ہے کہ رسول سے یہ خطاب ہو کہ تمام رسالت پہنچا دیجئے نہیں پہنچائی تو پھر نہیں پہنچائی پہنچا دیجئے وہ باپ وَإِن لَبْتَفْل پھر ترکڑار کرتا ہوں اگر نہیں آپ نے پہنچائی تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی رسالت پوری پوری پہنچا دیجئے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ یہ تو لکھ رہے ہو کہ رسول پوری رسالت پہنچائے کچھ بھی چھپایا پھر رسالت نہیں پہنچائی اس آیت کی تفسیر کرنے والے کاش اس پر تو غور کریں کہ آپ رسول پر یہ اعتراض وارد کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ تم رسالت پہ بات پہنچاؤ گے اور بات نہیں پہنچاؤ گے تو رسالت نہیں پہنچائی جبکہ رسول کے لئے قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا ہمارا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ایک طرف وہ یہ زمانت لیتا ہے کہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے اِنْ هُوَاِ اللَّهَ وَحِيُنْ يُوحَا سوائز کے جو اس کی طرف وہی آئے اور دوسری طرف اس آیت کی تفسیر میں آپ بیان کریں گے کہ رسول آپ نے کر کچھ چھپایا اور کچھ نہیں بیان کیا تو رسالت نہیں پہنچائی کم سے کم یہ تو مانا آپ نے کہ پوری رسالت رسول کو پہنچانا چاہیے وہ توجہ کی جائے گا اگر میں مفسرین کی اس تفسیر کو مان بھی لوں عالم اسلام کی کہ تمام رسالت میں کچھ بھی چھپایا تو رسالت تمام کی تمام نہیں پہنچائی قرآن کریم کے ایک سو چودہ سوروں میں ایک سورے کا بھی انکار کیا تو پورے قرآن کا انکار ہوا ہے نا بات صحیح تو اگر رسول سے خطاب ہو رہا ہے آپ نے کچھ بھی چھپایا تو رسالت نہیں پہنچائی اب مجھے بتلائیے کونسی بات ایسی تھی جو اس آیت کے بعد آئی ہے نہیں میں پھر تقرار کروں گا سب نے یہ لکھا کہ یہ آیت جیسے ہی آئی یا ایہا رسول وبلغ ویسے ہی رسول نے مجمع کو جمع کر کے خطبہ دیا اور یہ آیت غدیر میں آئی تو سوال یہ ہے کہ رسول کو جب یہ حکم ملا بہت توجہ کی جگہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس مالک اور خالق کو اسی جگہ پر اسی جگہ میدان غدیر میں یہ حکم کیوں آ رہا ہے کوئی مسجد ہو مکہ ہو مدینہ ہو خانہ کعبہ ہو اس کے قرین یہ حکم ہوتا کہ اگر آپ نے یہ رسالت نہیں پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچایا کھلے میدان میں یہ بات کیوں آ رہی ہے یہیں پہنچاؤ جب اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ نے رسول کو حکم دیا و اسی میدان میں یہی پہ یہ بات پہنچا ہو اب میں زردہ نہیں کہوں گا پہلے آپ کے ذہن کو ملتفیت کرنے کیلئے جملہ کہہ لیں ایک صاحب کو لوگوں نے دیکھا میدان میں سہرہ میں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں اجاز میں آ ایک صاحب کو دیکھا گیا جو ریگستان میں سہرہ میں کچھ یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں یہاں میں نے اپنے کچھ مال دفن کیا تھا وہ ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں اتنے وسیع سہرہ میں آپ نے کوئی نشانی موین کی تھی کوئی پہچان کوئی نشانی کہ اس ریگستان ڈیزرٹ میں آپ نے اپنا مال کہاں چھپایا تھا سنیں گے آپ تو انہوں نے جواب بھی دیا کہ ہاں میں نے نشانی موین کی تھی کہا کیا نشانی کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا تھا آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا اس کو میں نے نشانی بنایا تھا یہاں میں نے مال چھپایا تھا وہ تو اب نہیں مل رہا تو کہنے والے نے کہا کہ آپ نے نشانی بھی وہ موین کی کہ اس کے بعد اس سہرہ میں آپ کو آپ کا مال تو مل نہیں سکتا آپ تک بات پہنچ جائے گی کہ میں ایک جملہ کہوں کہ یوں ہی یاد رکھو کہ اسلامی تاریخ بھی ایک ڈیزرٹ ہے ایک سہرہ ہے اور اس سہرہ میں خدرت نے تمام مسلمانوں کے لئے خدانہ دیا ہے وہ خدانہ کیا ہے وہ خدانہ ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے من کنتو مولا فہازا علی المولا سلوات محمد وآلہ اگر اس پہچان کے ساتھ ہم نے اگر اس پہچان کے ساتھ ہم نے تاریخ اسلام کو دیکھا تو ہر جگہ ہم حق تک پہنچیں گے اور اگر ہم نے اس کے بغیر دیکھا تو سہرہ میں وہ بادل نشانی بن کے رہ جائے گا اسلام نہیں ملے گا اگر صلوات محمد وآلہ بہت باقی چاہتے ہوئے کہ مجھے جانا ہے کہ میں چند نوزیں اجاز میاں سے اجازوں کے لئے کر باقی ابھی میں فوراں صلاح جاؤں گا آپ کو لگا تشریف کریں